بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہوں گا کہ پہلے عبدالقدیر خان کے لئے ہم دعا کر لیں بہت عظیم پاکستانی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا ایک فخر سمجھتا ہوں کہ ہم آغاز کر رہے ہیں جس مہینے میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیترے بنانے کے لئے تو میں جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی قوم کی نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری اکثریت نوجوان ہے اور میں ابھی بات میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں مجھے خوف ہے کہ جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے پر پریشرز ہیں اور جس طرح جس طرح کی میڈیا سوشل میڈیا جس طرح کے حلات جا رہے ہیں تو مجھے بڑا خوف ہے اس لیے میں ایک مختلف قسم کی بات کروں گا اور میں اپنی زندگی سے شروع کروں گا کہ میں کوئی ہمیشہ جدراج ہوں اپنی زندگی میں میں ہمیشہ ایسے نہیں تھا تو میں یہ میں نے بڑا سوچا کہ میں اس کے پر بات کروں یا نہ کروں پھر مجھے بشرا بیگم نے کہا کہ ضرور کرو اور وہ اس لیے کرو اپنے نوجوانوں کے لئے تو اپنی زندگی سے جس طرح میرا یہ جو سفر ہوا ہے اللہ کی طرف تو میں صرف اس کے اوپر تھوڑی شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میری والدہ نے شروع سے ہم جب چھوٹے سے بھی تھے تو سونے سے پہلے ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا تو ہم بھی بچپن میں سارے اپنی سونے سے پہلے میں میری بہنیں ہم کہتے تھے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا لیکن جو میرا ایڈوکیشن تھا ایچز ان کالیج میں گیا جو ہمارے ہیروز تھے رول موڈلز تھے وہ اور تھے جو ہمیں کہا گیا تھا سیدھا راستہ ہے اور جو ہمارے رول موڈلز تھے اس میں زمین اسمان کا فرق تھا جو رول موڈلز تھے وہ فلم ایکٹرز تھے وہ پاپ سٹارز تھے وہ کئی سپورٹسپن گلیمرس لوگ تھے لیکن اور ان کی زندگیاں بالکل مختلف تھی ان سے جن کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سیدھے راستے پہ ان کے راستے پہ چلو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا اور میں اپنی یوتھ کے لیے صرف آج یہ کہہ رہا ہوں تو میں جب پہلی دفعہ انگلنڈ گیا اٹھارہ سال کا تھا تو وہاں جو ہم نے محول دیکھا وہ ایک بالکل ایک مختلف محول تھا جو ہمارے جدر سے میں بڑا ہوا تھا زمان پاک میں اور جو وہی رول موڈلز تھے ہم نے ان کو فالو کیا اور وقت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی شورت دی اور میں اس سطح پہ پہنچ گیا کہ وہ جو میرے رول موڈلز تھے ان سے میری ملاقاتیں بھی ہوگئے کہ ان سے دوستی ابھی ہوگئی کہ یوں کہ میں نے زندگی بھی دیکھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی تو مجھے اپنی زندگی اپنی بھی زندگی کا جائزہ لیتا تھا میرے میں ایک اللہ نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صف تھا ایک یہ تھی کہ میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں وہ دن کا جائزہ نہ کرلوں کہ آج میں نے دن میں یہ کیا کیا کھویا کیا پایا اپنی یہ جو اپنی زندگی کی کرٹیک کرتا تھا ہمیشہ اپنا تجزیہ کرتا تھا تو وہ بھی ساری تو میں نے جب وہ دیکھا کہ میرے جو رول موڈلز تھے یا جو جن کو میں سمجھتا تھا کہ بڑی گلیمرس زندگی ہیں جب میں ان کو قریب سے دیکھا اور میں کئی سالوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی جو اصل میں ایک ہی چیز ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو جو نعمتیں مکشی ہیں ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پر چلے گئے ہیں تو جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے ہمارے رول موڈلز تھے ان میں سے بہت زیادہ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنی تباہی کے راستے پر جاتے ہوئے ایک بہت بڑا فٹبالر تھا بعد میں میرا دوست بھی بن گیا شروع ہم اس کو بڑا لک اپ کرتے تھے میں نے جو اس کی جب زندگی قریب سے دیکھی جس طرح اس کو میں نے آہستہ آہستہ گرتے دیکھا نشہ کرتے ہوئے آہ آہ کلینک میں جاتا تھا اپنی آپ کو پھر وہ صاف ہو کے پھر آپ واپس آتا تھا پھر چلا جاتا تھا پھر پچاس سال کی عمر میں مر گیا وہ ایک نہیں تھا بہت زیادہ تھے جن پاپ سٹارز کو ہم سمجھتے تھے ان کی زندگیاں جب قریب سے دیکھی گئی شادیاں تباہ بچے رول گئے ڈرگ اڈیکشن تو مجھے یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ جو ہم جس کو گلیمرس راستہ اور سمجھتے تھے اصل میں تب آہستہ سمجھ آئے کہ جب آپ پانگتے ہیں یہ دو راستے ہیں تو یہ اصل میں یہی ہے ساری اگر آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا دو راستے ہیں آپ کے پاس دو چوئسز ہیں ہمیشہ آپ کے پاس چوئسز ہیں ایک چوئس آپ کے لیے ہے کہ وہ لگتا ہے بڑا اچھا اس میں پیسہ ہے اس میں اس میں لگتا ہے کہ یہ چوری کرو پیسہ بنا لو بڑی گاڑیاں لے لو لیکن کیا وہ آپ کی خوشی کا راستہ ہے یا وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے تو یہ مجھے آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں دیکھتا گیا اور پھر بڑی لیٹ زندگی میں لیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے آخری دنوں میں کسی وجہ سے میں پھر اس راستے پہ نکل گیا اور بڑی لیٹ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹیڈی کیا جب میں ان کی زندگی سٹیڈی کی تو میں سب سے پہلے مجھے یہ حیرت کیا ہوئی کہ میں سب سے ماں باپ نے مہنگ سکول میں مجھے بھیجا کیوں نہیں مجھے یہ چیزیں اس سکول میں بتائی گئی سب سے بڑی جو چیز ہے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری پچانوے فیضت بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا وہ آیا تھا چھے سو پچیس اور چھے سو چھتیس اور سنتیس کے بیچ میں یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی مغرب میں ہوتی تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گیتی ہوتی فلمیں بنی ہوتی کیا کیا ہوتا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں یہ پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومنہ تھا جس کو اب سمجھ ہی نہیں سکتے کہ چھے سو پچیس میں تین سو تیرہ لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں اور چھے سو چھتیس میں اور ستائیس میں دو سوپر پاور گیارہ اور بارہ سال میں گھٹے ٹک دیتے ہیں ان کے سامنے یہ کیا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی کوئی ہمیں بتایا گیا کوئی ہمیں ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ پتہ تو چلے یہ ہوا کیا تھا اور یہ جو فینومنہ ہے یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتہ چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقراب لے کیا ہے اور انہوں نے دو اصول تھے ایک تو ان کی پرسنیلیٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی تو تب مجھے سمجھ آئے کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے وہی دو راستے ہیں ایک تباہی کا راستہ ایک عظمت کا راستہ ہے اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نبتہ تو سب سے بڑی ان کو پکشی ہیں اللہ نے وہ تو اللہ کے محبوب تھے اللہ کے حبیب تھے وہ ان کی اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے اللہ ہمیں اس لئے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا آپ اگر ان کی کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے صادق اور عمین آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں پتہ چلا لیں سارا گاؤں بتائے گا جی وہ بڑا وہ ہے صادق اور عمین سارا گاؤں اس کے پاس جائے گا مسئلح حل کروانے کے لیے سارا گاؤں اس کی عزت کرے گا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لوگ عزت کرتے ہیں جو بھی ان کی ان کی جو کیریکٹر اس کو فالو کرے گا وہ آیا پیسی اٹھتا جائے گا اماندارات بھی تو یہ جو فنومنہ ہوا تھا اس کی میں نے اپنی طرح سے آج میں صرف کرنا میں نے اپنا طرح میں کوئی سکولر نہیں ہوں یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کرنے کیا جا رہا ہوں کہ ان کی زندگی ہم ربی اولور بناتے ہیں ہم خوشیاں بناتے ہیں ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم سارا یہ ایسی ہے کہ قرآن شریفہ اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے سارے اس کو بڑے عدل سے اٹھا رہے ہیں پڑی نہیں رہے کے اندر لکھا کیا ہوا ہے اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کی ان کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں نہیں اپنا رہے اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز یہ فیرامنا کیا تھا میں کوئی سکولر نہیں ہوں سب سے بڑی بات رحمت العالمین سب انسانوں کے لئے رحمت لے کے آئے تھے رحمت المسلمین نہیں تھے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات انہوں نے جو ساری جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لئے کر رہے تھے یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی موڈن کوئی بڑے بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی بڑا وہاں رول آف لاؤ ہے کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ ہے وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس آر جاتے ہیں عدالت میں خلیفہ وقت کیس آر جاتا ہے ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا تھا لیکن جج کہتا ہے کہ نہیں آپ کے بیٹی کی گوائی میں قبول نہیں کرتا یہ انسانیت کا نظام تھا سب انسان برابر تھے یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے تو وہ جو ایک کانسپ تھا رب الانسانوں کو کٹھا کرنا لیڈر انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا نفرت پھلا کے یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم ہیں باقی سارے نیچے ہیں ان سب سارے انسانوں کے لیے انہوں نے انہوں نے جو ایک چھوٹے سا میں اس لیے کیونکہ آج کل بڑا کرنٹ ہے انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے کلائمٹ چینج کا انسان نے یہ تو نہیں کیا انسان کی لالچ اس کی حوث ہم نے دنیا سے اتنا ظلم کیا کہ آج ہمارا موسم بدل رہا ہے جس کے پتہ نہیں اب کیا اثرات ہونے والے ہیں لیکن انہوں نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں اس دنیا کے لیے ایسے رو رہو آپ نے ہزار سال یعنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مقابلہ سارا وقت ایک کلیش ہو رہا ہے ہیومن اور مٹیریل کا انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں دو طرز زندگی ہیں اور وہی کہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں نظام وہت ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے اور جو ان کے جو بھی ان کی سنت پہ چلے اور جو سب سے بڑے ان کی سنت پہ چلنے والے یہ بڑے بڑے صوفی تھے اس بڑے صغیر کے نظام الدین اولیہ دادا دادا گنج بکش میامیر صاحب بابا فرید گن شکر جن کو سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں یہ سارے بڑے انسان تھے ان کی آپ دیکھ لیں کیوں کیوں آج تک لوگ ان کی جا کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور آج اللہ نے تو کہا ہوئے کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے ہیں بڑے انسان تھے وہ یونیورسل اسلام تھا ایک یونیورسل میسج تھی انسانیت کو کٹھے کرنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں ان کے قدموں پہ نہیں چلے لیکن یہ جو جو پیغام وہ لے کے آئے تھے شروع میں وہ سب سے بڑا تھا کہ انسان یونیٹی انسان اکٹھے ہیں انسانوں کے لیے وہ پیغام رحمت العالمین تھے اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے اگر آپ وہ فیس سٹیڈی کریں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ چھے سو تئیس کے بعد وہ سٹیڈی کریں تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا حضرت بلال جو ایک غلام تھے انہوں نے دو ایکسپیڈیشنز یعنی دو دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پرد دی ہیں کیوں چھوٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہو انہوں نے انسان کی جو جو اشرف المخلوقات اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اس کا پوٹینشل نکال کر رکھ دی کوئی آپ ایکسپیڈ کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے ایک دم ساری دنیا میں وہ چھا گئے منگولین نے بھی بڑی تیز پچاس ساٹھ سال میں آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا لیکن ان کے پاس ایک ایسی وار مشین تھی انہوں نے جدید تیر ان کی جو کمان تھی انہوں نے ایک ایسے لے کے وہ دنیا میں کبھی تیر نہیں ان کے گھوڑے ان کی وار ٹیکنیکس تھی ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا کوئی ایکسپیڈیشن نہیں ہے کہ ایک دم ساری دنیا پر چھا گئے تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں دین تھا انسانیت کے لیے زیادہ تار تو شروع مسلمان تو اقلیت میں تھے اب تاریخ تو پڑھے زیادہ تار تو اور لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ان کے مقابلے ہوتے تھے جو جب یہ بیزنٹائن کی جو ایمپائر تھا انہوں نے جب ادھر پھیلنا شروع کیا تو لوگ مسلمانوں کے پاس لیاتے تھے انصاف یعنی جو دو چیزیں تھیں انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام یہ دو بنیادیں رکھی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کہ انصاف انسان کو ازاد کر دیتا ہے انصاف چاہیے ہوتے ہیں کمزور کو طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف ہو این آر ہو چاہتا ہے کمزور جو ہے اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے اس کے لیے انصاف چاہیے اور جب آپ انصاف دیتے ہیں ایک معاشرے کو ازاد کر دیتے ہیں آپ اس کا پیٹنشل کو ازاد کر دیتے ہیں اس لیے دنیا میں سب سے خوشحال جتنے بھی ملک ہیں ان کے اندر رول آف لاؤ ہے قانون کی بالا دستیت وہ اوپر چلے جاتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا مطلب لے کہ جن قوموں کے اندر قانون کی بالا دستیت نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں جا سکتے تو انہوں نے وہ سٹ کیا انسانیت پہلی دنیا کی ویلفر سٹیٹ پہلی دنیا کی سٹیٹ جدر کمزور کی ذمہ داری لی ایک سٹیٹ نہیں کبھی پہلے یہ نہیں تھا اور تعلیم کہ چائنا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو جب سے آپ پیدا ہوئے جب تاک قبر میں نہیں جاتے تعلیم حاصل کرو تعلیم کے پیچھے جاؤ ایک لوگوں کے اندر تاثر ڈالا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں تھے یعنی غریب تھے مسلمان تھا جنگی قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے انہوں نے کہا جس کو پڑھا لکھا دے گا وہ اپنی ازاد ہے ترجی دی تعلیم کو ترجی دی پیسے کے اوپر اور تعلیم مردوں کے لیے نہیں صرف تعلیم انسانوں کے لیے خواتین کے لیے سب کے لیے سو یہ بھی بڑی غلط فہمی جو بدقسمتی سے کوئی تنگ نظر لوگ ڈالتے ہیں تعلیم سب کے لیے اور تعلیم کی وجہ سے پھر مسلمان جو ان کی ہدایت تھی اس کی وجہ سے مسلمان بڑھے اور پھر آپ سارے ٹاپ سائنٹس دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے نام تے اگلے پانچ سو سال تک اس ساروں کا بلکل ان کی زندگی اس کے اوپر بھی پورا تجزیہ قرآن کے اوپر بھی تھا اور پھر وہ سائنٹس بھی تھے اس کے علاوہ جو ان کی جو اپنی پرسنیلیٹی تھی میں صرف اس کے اندر تین ٹریٹس ایک تو صادق اور امین اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے انسان کو خوف سے ازاد کر دیا یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رسک نہ چلی جائے اللہ مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے مجھے ذلیل نہ کر دے ازاد کر دیا انسانوں کو تو یہ جو فرامن ہے میں یہ چاہتا ہوں اور میں بعد بھی کہوں گا کہ ہم نے کرنا یہ سارے ہمارے سکولوں کے اندر بچوں کو سمجھنا چاہیے آپ پڑھائیں پتہ تو چلے کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے یہ تو آپ یہ دین کو بھی ہٹکے کیونکہ رول بارڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لیے میرے رول بارڈل یہ نہیں تھے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ دوسری چیز پاکستان اب میں ذرا اپنے ملک پہ آ جاتا ہوں میں نے تین سال یہ حکومت میں کیا دیکھا میرے تو پہلے سے جب ہم نے پارٹی بنائی پچیس سال پہلے تو میرے میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا ایک مسالی اسلامی فلائی ریاست بنا تھا ہم نے اور وہ مدینہ کی ریاست وہی تھی جو دنیا کی پہلی تھی تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے اوبجیکٹیو ریزولوشن میں انہوں نے جو پاکستان کا مقصد تھا اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہے ہمارا گول تو میں پہلے دن سے اسی کا میرا یہ تھا کہ ہم نے ایک مسالی اسلامی فلائی ریاست بنا لیکن جو میرے یہ تین سال گزرے ہیں اس میں تو میں اب یہ جو انشاءاللہ یہ جو اس کے بعد ہم میں جو آپ کے تجویزیں دوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا گزیر ہے ہمارے ملک کے لیے اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں یہ ملک نہیں اٹھ سکتا میرا اب یہ ایمان ہے کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسی چیزیں آگئی ہیں جو یہ روک رہی ہیں ملک کو آگے جانے سے اور میں خاص طور پر دو چیزوں کی ابھی بات کروں گا سب سے پہلے جی میں جس طرح جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ اٹھارہ سال کا تھا تو جو مجھے چیز سامنے کیا نظر آئی ان کی جو اخلاقیات تھی جو ان کے مورل سٹینڈرڈز تھے وہ ہمارے سے بہت اوپر تھے وہاں سے سچائی کے اوپر بڑا زور تھا ادھر کی جو ان کے جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر جو اخلاقیت کا میار تھا وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ اوپر تھا آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائے ریزائن کرنا پڑتا ہے وہاں ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ان کی جو ان کی جو پارلمنٹ کے اندر جس طرح کی ان کے لوگ تھے ان کی سٹینڈرڈ جو ان کی اخلاقیات تھی وہ عام شہریوں سے انہوں نے زیادہ اوپر رکھی ہوئی تھی اور ان کی عدالتوں میں یہ تھا کہ جب ہٹلر نے حملہ کیا برطانیہ کے اوپر اور تباہی ہو رہی تھی وہاں تو لوگ در کے گئے کہ جی ہم ونسنٹ چرچل ان کا پرائم منسٹر اس نے کہا ہم بچ جائیں گے تو چرچل نے آگے سے کہا کہ آگے جواب بجائے دینے کہ ہم بچیں اس نے کیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں انہیں کہا ہاں جی دے رہی ہیں کہتا کوئی ہم اتباہ نہیں کر سکتا یعنی وہاں کا جو انصاف کا نظام اور میں نے پھر اپنا جو ہمارا تھا زمین اسمان کا فرق تھا ادھر کبھی آپ الیکشن کے اندر آپ کا الیکشن ہوتا ہے کبھی میں نے نہیں سنا کہ فراؤڈ ہوا جی وہ جی وہ ہارا وہ کہے جی الیکشن الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں جو جیتا ہے تو جو ان کی مورل سٹینڈرڈز تھیں وہ ہمارے سے بہت اوپر تھے ان کا جو انسانیت کا نظام تھا وہ ویل فیر سٹینڈ تھی فلائی ریاستی ہمارے نہیں تھی انصاف بھی بہتر انسانیت بھی زیادہ تو جب ایک مسلمان بہت بڑا ایک عالم تھا محمد عبدالل سو سو سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ تو اس نے یہی کہا کہ یہاں مجھے یورپ میں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور مصر جب واپس گیا کہتا ہے یہ مسلمان تو بہتا ہے اسلام نہیں ہے میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہاں کا جو جو چیزیں ہمیں کہا جاتا تھا جو ہمیں بتائی جاتی تھی وہ تو بالکل وہاں پاکستان میں نہیں ہمیں وہاں نظر آئی ہیں تو ایک جو مورل ایک کوئی بھی معاشرہ یہ ذہن میں ڈال لیں جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے وہ معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا آپ جو مرضی کر لیں دنیا کی تاریخ اٹھا لیں یہ جو ہوتی ہے رائز ان فال یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر ان کا روج ہوتا ہے پھر وہ نیچے گرتے ہیں آپ ان کی ستجزیہ کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشری طور پر تباہی آتی ہے دیکھیں جس معاشرے کے اندر جب تک لوگوں کو اپکرپشن ہے اپکرپشن کا ہے مطلب کیا ہے عوام کا پیسہ چوری کرنا اقتدار میں آکے پیسہ چوری کرنا جب تک معاشرے کو اس چیز کے اوپر ایک غصہ نہیں آئے گا جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر اوبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے انگلنڈ کے اندر اگر کسی کے اوپر ایک دفعہ الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا کسی پبلک فورم کے اندر وہ آکے دکھا دے کہیں پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کر کے دکھا دے جب تک وہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتا ہمارا ایک چلا گیا تھا سیاستدار ہارڈ ٹاک کے اوپر اور اس نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ وہاں وہ ٹولریٹ نہیں کرتے ان کا وہ ایک معاشرہ کرپشن کو فائٹ کرتا ہے سنگاپور کے اندر جب لیکو آنیو نے ایک ان کی کرپشن کے کیمپین کے اور ان کی اخلاقیات اٹھائی تو جب ایک منسٹر کرپشن میں پکڑا گیا اس نے خودکوشی کر لی مطلب یہ اس نے کہا میری زندگی اب ختم ہے معاشرے میں کوئی مجھے بلائے گا ہی نہیں تو ایک حکومت کیا کر سکتی ہے کتنی کرپشن سے لڑ سکتی ہے کتنے کیسز ہو سکتے ہیں وہ تو چلتے جاتے ہیں لیکن معاشرہ لڑتا ہے کیونکہ معاشرے کا پیسہ چوری ہوتا ہے آپ صرف اب یہ دیکھ لیں یہ ایک ایک فیکٹ آئی پینل ہے فیکٹ آئی پینل جو سیکٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا اس نے ایک پینل بنائی انہوں نے ساری ملکوں کا تجزیہ کیا کہ یہ جو غریب ملک ہیں ان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں اس میں کیا چیز سامنے آئی اس نے دیکھا کہ جتنے بھی غریب ملک ہیں ان کی اصل وجہ غربت کی یہ ہے کہ ان کے جو صاحبیں اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں مغربی کیپٹلز میں لے کے جا رہے ہیں آفشور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی لندن میں بڑے بڑے ہیں انہوں نے گھر لیا ہوئے ہیں ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں سب سے بڑی وجہ ایک غریب غربت کی یہ ہے کہ اس کے ملک کا جب پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ جھبتا کہ ایک معاشرہ نہیں لڑتا اب آپ یہ ایک آدمی پیسہ چوری کر کے باہر کے لندن بیٹھا ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے پر پھول پھینک رہے ہیں تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے جب اب معاشرہ ہی نہیں اس سے لڑے گا تو گورنمنٹ کتنے کرپ لوگ پکڑ سکتی ہے آپ جو اور اوپر سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے عربو چوری کیا ہوا ہے تو تھانے دار کو آپ کہہ رہے ہیں یا پٹواری کو کہہ رہے ہیں کسی ان کو کہہ رہے ہیں یا آپ سیدھے ہو جائیں باقی وہ اوپر وہ خاص ایسے بھی کبھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی بھی دنیا میں مجھے معاشرہ بتا دے جس کے اندر کرپشنوں اور وہ ترقی کر گیا یہ چائنہ ہے آپ کے سامنے چائنہ کے اندر اس نے تقریباً ساڑھے چار سو لوگ پچھلے سات سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے یہ جو پریزنٹ شیجن پینگ ہے تو اس طرح تو نہیں معاشرہ اوپر جا رہا ہے اور پھر جو بھی معاشرہ جو معاشرہ کیونکہ رب العالمین ہے وہ جو معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے اوپر آ جائے گا چائنہ آج دنیا میں سب سے اوپر چلا گیا کیوں انہوں نے سب سے زیادہ غربت انہوں نے ساری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا چائنہ اوپر چلا گیا آج سکینڈینیویان ملکوں میں چلے جائیں سب سے زیادہ فلائی ریاست سکینڈینیویان میں وہ خوشحالی ہیں تو جو بھی ان حصولوں میں چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا پھر جی اب الیکشن کی میں بات کر آیا اب الیکشن کیا انیس سو ستر کے بعد سارے الیکشن میں جو ہارتہ قدر دھاندی ہو گئی یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ سسٹم چینج کرتے ہیں حکومت میں ہوتے ہیں کیونکہ جب حکومت میں آتے ہیں سارے پہلے کہتے ہیں دھاندی ہو جب حکومت میں آتے کچھ نہیں کرتا کیونکہ جب حکومت میں آپ آ جاتے ہیں آپ کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہے الیکشن میں دھاندی کرنا آپ سٹاف اپنا نیچے رکھ سکتے ہیں آپ تیاری کر سکتے ہیں پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں تو یہ پہلی حکومت ہے جو اقتدار میں آکے کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم نے جو جائزہ لیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی الیکشن ختم جو پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے لے کے جب تک ریزالٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری دھاندی ہوتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائی تھی دوزار پندرہ میں سپریم کورٹ نے تو اس کے اندر یہی چیز سامنے آئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ای وی ایم مشینز لیا ہم پوری کوش کر وہی لوگ جو سارا وقت دھاندی کہتے ہیں وہ کہیں یہ ٹیکنولیجی نہ لے کیا میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے تو جب پاکستان میں ہم کئی دفعہ میں جیتے تھے وہ کہتے تھے آپ کے امپائر ہیں ہم بھی کئی دفعہ آرتے تھے بارہ ہم کہتے تھے وہ امپائر ہے دنیا کی کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ میں پہلا ملک تھا پاکستان جو ہم نے کہا اور دنیا کی سب سے طاقتوار ٹیم کے خلاف ہم نے پاکستان میں نیوٹرل امپائر لے باہر سے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دور باہر سے امپائر لے کے آتے ہیں اور آج دنیا ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر ہے اور اب سب جو ہارتا ہے وہ مان جاتا ہے یہ میری پوری کوشش ہے کہ یہ الیکشن میں بھی میں یہ کروں کہ یہاں کیوں نہیں ہم سے الیکشن کروا سکتے کیونکہ دانلی کرتے ہیں آنگلے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ سسٹم چینج ہو تو اب دوسرا پرابلم ایک ہے کہ ہماری اخلاقیات اور میرا ایمان ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کو جب ہم جو میں بھی آخر میں تجویز کروں کیسے کرنا ہے اپنے نوجوانوں کو جب ہم تربیت کریں گے یہ مقابلہ کرے گے انشاءاللہ یہ جو ہماری ملکی اخلاقیات دیچے چلی گئی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جب اقتدار میں آکے جب چوری کرتے ہیں تو سارے ملکی اخلاقیات دیچے چلی جاتی ہے دوسری ہے فاشی اب دیکھیں یہ جب انسان فاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرل ہیں دیکھیں میں میں اٹھارہ سال کی عمر میں جب آن گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلنڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی ایک سیکس ڈرگز اینڈ راکن رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہاں کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں جس کو اپنایا جس کی بچے بھی وہاں ہیں میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا وہ کیا چینج تھا جب آپ معاشرے میں جو سیکس ڈرگز اینڈ راکن رول کا مطلب کہ انہوں نے فہاشی عام کر دی پہلے فلمز ہوتی دی وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی جو پہلے نہیں آتی تھی جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلٹ کا جیسے سسائیٹی پرمیسیو ہوتی گئی فہاشی بڑھتی گئی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑھا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر خاندانی نظام کے اوپر ڈائریکٹ جب کوئی وجہ ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک کیوں نہیں ہمارے سکولرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں کیوں یہ پردے کا کانسپٹ ہے کیا پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت پردہ کر لے یا آدمی کپڑے پردہ ایک اوورال کانسپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے یہ ہمارے سکولرز کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ جیسے جیسے مغربی انفلنس آ رہا ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے یہاں سکولرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتایا کہ اس کے اثرات کیا ہیں دائریکٹ ایمپیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے چودہ شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا نائنٹین انیس سو اکتر میں اور دیکھتے دیکھتے آج ستر فیصد شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کے کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر میرے بچے ہماری جو طلاق ہوئی میں نے خود دیکھا کہ یہ کتنا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتی میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے بڑے تکلیف دے چیز ہے کیونکہ بچوں کو ماں واپ چاہیے تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹا گیا ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا میں جب آیا میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے مجھے انہوں نے کہا یہاں سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ریپ اور دوسرا بچوں سے جو جو ہو رہا ہے زیادتیہ کرتے ہیں وہ میں پھر فالو کرتا گیا آپ مجھے قصور ایک بہت ہی خوفناک قسم کی ریپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا تو میں نے ایک خاص ایک ڈی آئی جی کو بھیجا قصور میں نے کہا زیادتیہ چیک کرو یہاں کیا ہے کیوں نہیں یہ مسئلہ حال ہو رہا اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو اس نے جو مجھے ریپورٹ دی یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے پھر خیر ہم نے کوشش کی دبایا کوشش کی کہ ٹیچرز کو پروفیسرز کو لوگوں سے بات کریں اس کو فائٹ کریں لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سکولرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں آتی کدھر سے ہالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے جاتی ہے بولی ووڈ ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے ایک شادی کی اوسد ایوریج لائف سپینا ہے ڈھائی سال ڈھائی سال چلتی ہے وہاں شادی جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں ایک آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں تو اس کے کون سیکونسز ہیں اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہمارے یہاں سکولرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو اسی دنیا کو بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں پہلے کیا ہوتی ہیں تھی کرتی کرتی کسی نے بتائے کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے تو جب تک ہم اپنے یوت کو بتائیں گے ہی نہیں کہ یہ دو یہ دو طرز زندگی ہے آپ کی چوئس ہے لیکن ہم بتائیں تو اس کا یہ ہی اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں میں نے جب ان سے پوچھا میں نے کہا جی سیکس کرائے ہیں کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے ہیں جب پکڑے دیکھیں تو بہت کام ہے اس نے کہا جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے ایک بڑا ریپ کیس ہوا میں خود فالو کر رہا تھا اس کو میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا ہے کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی اس کو اتنی شرم ہے وہ دپانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرے پھر آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ہیں ان کے کیسٹ تو کرپشن اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اس میں سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ہماری سکولرز کی ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آگئی ہے موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے پاکستانی بدلہ دنیا بدل گئی ہے بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا سامنے ہے اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پر سکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کا ڈرگز کیسے سکولوں میں چلی گئی ہیں یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا یہ معاشرہ لڑتا ہے اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں ان سے لیکن ان کی زندگی کی جو ان کی جو حکم ہے قرآن میں ہے کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے پر لاغ کر وہ تو کریں وہ کر نہیں رہے ہم اور کنفیوزن ہے ٹوٹل ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا میں نے لوگ سمجھائے میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا ہے انڈیا وہ بولی ووڈ سے ہولی ہولی ووڈ سے بولی ووڈ اور بولی ووڈ سے ادھر میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرہ پر کہتا ہے جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوگان سے اس کا وہ جو ارتوگرل ڈراما لے کے آیا یہاں اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فاشی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس نے کیوں پریزیڈنٹ اردوگان نے مجھے بتایا اس نے کیوں ترکی میں شروع کیا یہ پریزیڈنٹ اردوگان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا یہ بھی اور اور بھی ڈراما ہے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں دوسری طرف دینی تو وہاں تو اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا تو میڈیا کی بھی بہت بڑی زباداری ہے یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے یہ جو سیکس کرائیمز ہیں یہ جو اپنی معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا ہمارے سکولرز کو بتانا پڑے گا میں سکولر نہیں ہوں لیکن سکولرز کو بیٹھ کے اس کے پر کام کرنا پڑے گا یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیوویس ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی اچھا جی اس کے علاوہ دو اور جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے ہمارا کلچر مختلف ہے جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے کارٹونز کے ایک کارٹون بڑا انفلنس کر رہے ہیں بچوں کو اس کارٹون کے اندر کلچر بلکل مختلف ہے بچوں کے اندر کنفیوجن ہے تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق کیونکہ وہاں سے انڈاکٹرنیشن شروع ہو جاتی ہے بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوئس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح مانے میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے اچھا پھر ایک اور چیز ہماری ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا ماں کا بہت بڑا روٹا ہے مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں ہمیں قانون بنانا پڑا ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسکس ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک بناتا بڑا عظیم خواب تھا تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا ردبہ کیا ہے آپ کو والدین کا اپنی پتا کہ جو قربانی دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے اور اس پہ پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں میں یہ بھی پھر سیرتِ نبی پڑھیں انہوں نے کہا تھا کہ غلام ان دن میں تو غلام ہوتے تھے غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہو اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا ایسا انقلاب آیا ان کو دیکھتے دیکھتے صرف جو ایفرکان دے ہیں جو افریقہ سے لوگ ہیں جو غلام بنے ہیں آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں صرف عرب معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا حصہ بن گئے امریکہ میں ابھی تک بنے لیکن کیونکہ رحمت العالمین نے انسانیت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انسان ہے ان کو کرو تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کیسے رکھتے ہیں کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں اب مغرب میں ذرا دیکھ لیں ان کے پاس رائٹس ہے سارے ملازموں کے پاس کیا ہم کرتے ہیں اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سیولیزیشن بسے واحد مسلمانوں کا سیولیزیشن تھا جتور غلام بادشاہ بن گئے معاملوت غلام تھے یہاں ہندوستان میں سلیف ڈینسٹی تھی غلام بادشاہ بن گئے کیونکہ ایک ایک ان کو انسان بنا کے رکھا یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے یہ نہیں ہے تو میں اب آخر میں جو کرنا کیا چاہتا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح تو ہم فنکشنز کرتے رہیں گے فنکشنز ختم ہو جائیں گی ہم تھوڑی دیر کے بعد سیلیبریٹ کر کے پھر اپنی زندگی میں چلے جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اب ایک روخہ اپنا بدلنا پڑے گا وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس کی جس مقصد کے لیے پاکستان بناتا علامہ اقبال انہوں نے میں ان کا پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر جا کے اٹھتا ہے جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں اس کا اس کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اس آتھارٹی کے اندر سکولرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کو کیا پڑھانی ہے بڑوں کو کیا پڑھانی ہے کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے ان کو ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں تو اس کے لیے پہلے تو میں ایک چیئرمن اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا لیکن چیئرمن ہم بڑی جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کا کمانڈ ہے جو کہ ایک سکولر ہے اس کو ہم اس کا چیئرمن ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے اس اس کیلیبر کا آدمی اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان سکولرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے کئی نام بھی ہم نے ابھی دیکھ لیا ان کو اپروچ بھی کر رہے ہیں کہ اوپر سے ایک انٹرنیشنل بورڈ بنے گا نیچے یہاں ایک چیئرمن ہوگا رحمت العالمین اتھارٹی کا اور اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ اسلام کی جو 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 مغرب میں بھی جو ہم ہمیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اسلام ایک پیار کا دین ہے اسلام کا انسانوں کو کٹھے کرنے کا رحمت العالمین ایکسپلین کرے گا دنیا کو تو یہ اتھارٹی میں بھی ہم ان کو اس سٹیٹ پر بٹھائیں گے کہ دنیا کو ایکسپلین کر سکیں کہ اسلام کیا بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ہو جاتا ہے یہاں آکے پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے یہاں شور میں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کی زبان میں بھی نہیں جواب دے سکتے کہ جو وہ سمجھے کہ زبان کیا ہے تو اس لیے یہ اتھارٹی کا اس کے جو چیرمن ہوگا جو اتھارٹی اس کا ایک یہ کام ہوگا کہ بتائے دنیا کو کہ اسلام ہے کیا یہ ایک پیار کا دین ہے اس میں تو جو ہمارے جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گے لوگوں کو پتا چلے گا پھر اس کے اندر ایک سکولر جو گا یہ سب سکولرز ہوں گے اس سکولر کا کام ہوگا کہ سکولوں کے جو کرکلم ہیں ان کو مانٹر کریں کیونکہ ہم نے آٹھ ناؤ دس کتابوں میں اب سیریت نبی کورس شروع کیا اس کو مانٹر کریا جائے گا کہ کیسا پڑھ رہا ہے اس میں کیا ہے کوئی چینج کرنا ہے کیونکہ وہ سارا ڈسکشن ہو رہی ہوگی سکولرز کے ساتھ کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہم پھر باقی دین بھی جو ہیں جو ہمارے ہندو ہیں سے ان کو بھی ہم پڑھائیں گے کیونکہ سارے دین بات تو انسانیت کی کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو بھی ان کو بھی ساروں کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی پوری طرح آگاہ ہو کہ اپنے دین سے کیا پھر یونیورسٹیز کے اندر یہی جو بورڈ ہوگا اس میں ایک ہوگا کہ جو یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائے گا ابحسن میں صرف یہ چاہتا ہوں میں تو سکولر نہیں ہوں لیکن کوئی یہ ریسرچ تو کرے کہ چھے سو پچیس اور چھے سو چھتیس میں کیا ہوا کہ ایک دم وہ اٹھ کے کہ دنیا کے پریبیر سیولیزیشن بن گئے وہ ریسرچ تو کرنی چاہیے اس میں بڑے پیل ہوا ہے اس کے میں تو موٹی موٹی آپ کو چیز بتا رہا ہوں لیکن ہر معاشرے کے اندر یہ ریسرچ سب سے امپورٹن اور یہ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہماری یونیورسٹیز کے اندر مثل میں نے آپ بات کی کہ یہ جب آپ مغربی کلچر لے کے آتے ہیں تو اس کو پتا تو چلے کہ ان کی سٹرنگت کیا ہے ویکنس کیا ہے کہ کیا وہ ہمارے کیا نقصان کدھر پچائے گا فائدہ کدھر پچائے گا ان کی اچھی چیز ہے مثل ان کی مورائلٹی بہت زبردست ہے ہمارے سے زیادہ بہتر ہے لیکن جہ در ہمارے معاشرے کو خاندانی نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اس کا کام ہوگا کہ پھر اس میں یہ پوری طرح اس کے تحقیقات کریں یونیورسٹیز میں ان کو پروجیکٹس دیں ریسرچ کریں دیکھیں ریسرچ بیسٹ چیزیں آنی چاہیے ہیں کہ کیا ہاں ہماری طلاقیں بڑی ہیں یا نہیں بڑی ہیں کیا ہمارا اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے یہ ریسرچ ہر معاشرہ ریسرچ کرتا ہے یہاں کوئی ریسرچ ہی نہیں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا جو ایک طرف وہ جو میں کہہ رہا ہوں مغرب زادے ہیں وہ مغربی تحذیب جو بھی وہاں سے آتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں آگے نکل گئے ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی لے لیں تحقیقات کیے بغیر سوچے سبجے بغیر تو اس کا پھر کام ہوگا ریسرچ کا کہ ہم یونیورسٹیز میں ریسرچ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ان کی اچھائی ہیں کیا برائی ہیں اور ہم کدھر غلط جا رہے ہیں ہمارے کلچر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے پھر میڈیا ایک سکولر ہوگا جس کا صرف کام ہوگا میڈیا کا کہ مونٹر کرے سوشل میڈیا اس کے اندر ہم نے کیسے اپنے کیونکہ ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم آلٹرنٹ دوسروں کو چوائسز دے سکتے ہیں تو وہ ایک میڈیا کا وہ کرے گا اور دوسرا ٹی وی کے اوپر میڈیا کے اوپر اور پھر پرنٹ کے اوپر اور پھر کارٹونز میں پھر سے کہتا ہوں یہ کارٹونز جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں اور جو بالکل ایک ایلین کلچر ہوتا ہے یہ بہت بڑی انڈاکٹرنیشن ہو رہی ہے تو ہم اگر ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ہم اپنے تو بنائیں کارٹونز اتنے بھی تو ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کلچر سے بتائیں اور پھر ایک سپیشل پروجیکٹس سپیشل پروجیکٹس کا ایک ہوگا سکولر اب میں کیا یہ کہہ رہا ہوں ارس ہوتے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں اور سب کچھ ہوتا ہے اور چرس بھی پی لیتے ہیں لیکن یہ ہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا اس کی کیا صفتیں تھی وہ کیوں اتنا بڑا عظیم انسان تھا تو سارے آکے شور شور کر کے چلے جاتے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہ میاں میر نے کیا کیا اور وہ جو بابا فرید بابا فرید کیوں سارے کیوں گروہ نانک بابا فرید کے مرید تھے کیا وجہ تھی ان کی کیا ٹیچنگز تھی تو یہ سپیشل پھر ہمارے ربیو لول پہ اس سے میں آگے جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم دھومدھام سے بنائے یہ بڑا خوشی کے دن ہے ہمارے اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیو لول لیکن اس کے اندر پہ پوری ایک انٹیلیکٹل ڈیبیٹ چلے آپ کو پتہ ہے مسلمان جب آروج میں تھا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تو اپنی تاریخ پڑھ کے کہ آٹھ سو کے اندر نائن سنچری میں مسلمانوں میں ڈیبیٹ کیا چل رہی تھی رائٹس آف چائلڈ کہ بچے کا کیا حقوق ہونے چاہیے یعنی وہاں کدھر وہاں پہنچے ہوئے تھے اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے پر یا کیا امپیکٹ پڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹیلیکٹل سامنے آئیں بتائیں کہ جناب آپ ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ بھی میں نے سپیشل پروجیکٹس کے لیے ایک ہوگا جو سارا جائزہ لے گا جتنے ہمارے ریلیجس جتنے بھی ہمارے ہم محرم ہیں اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی ہماری دینی فنکشن ہیں ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے ممہ سے میں آگا پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کسی نے بتایا ہے کہ کیا کیا بجائے کسی نے کوئی اسی کو ایکسپلین کیا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی یہ ہماری ریسرچ کرے گی اور سپیشل پروجیکٹس آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانی آ گیا مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے مجھے اپنی روی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کوئی صحیح مانے میں علم نہیں تھا ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیم ایڈوکیشن نے بیسکلی ہمارے انتاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں ہمارا دین آوٹ ڈیٹڈ ہے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹنٹ آ رہا ہے فلمیں آتی ہیں سب کچھ آتا ہے تو دیکھیں دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے قرآن کی تو آیت ہے اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے ان کے اپنے بیٹے حضرت نو علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی بیوی نے یہ سیدھے راستے پہ لگی تو ہم کون ہیں دین میں زبردستی تو نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوئیس تو پتا چل جائے گے اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھو ان کے راستے پہ لگا نیمتیں جن کو بکشیں وہ نیمتوں کا راستہ یہ ہے جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے پتہ تو چلے بچوں کو چوئیس تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں ابھی تک تو چوئی ہمارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماں باب اگر دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ وہ بچے جب ماں باب کہتے ہوں گے کہ یہ پڑھو نماز وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کونسی باتیں کر رہے ہیں میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتہ دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جبعہ کی نماز پر بھی چلا جاتا تھا یہ نہیں پتا ہے کہ نماز میں میں پڑھ کر رہا ہوں کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے جو ہماری فیوچر ہے میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتاؤ کہ ہم ہیں کیا یہ کیوں ملک بناتا جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آئے ہے نہ کبھی آ سکتا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول موڈل بناو تو آپ اس کو رول موڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول موڈل کی صفتیں کیا تھی آپ جب تک ان کو یہ ہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی ہماری یونیورسٹیز میں سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے ہم عشق کرتے ہیں نا لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں لیڈر ہی نہیں بن سکتا کہ ان سے بڑا لیڈر آیا نہیں وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے ہی سارے لیڈر بن گئے ایک کتاب ہے The Arab Conquest انگریز نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کر دیتا تھا یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جو کوئی جنرل آیا ہو وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہا رہے تھے حضرت عمر ان کو کہہ دیتے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے اس کے اوپر تو ریسرچ کریں بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھی ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان میں لیڈرشپ کرائیسس ہے ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں تو ان کی جب ہم بچوں کو نوجوانوں کو ان کو آگے سے جب اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے حصہ لینا ہے ایک ایسا ربیو لول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا یہ تو لیکن لیکن آگے ہم نے اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ سکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا بچے کئی دفعہ رٹ لیتے ہیں بقاعدہ بچوں سے پتا چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ تو انشاءاللہ اس کو ہم اب ایک پوری یہ جو رب العالمین اتھارٹی ہے اس کو اب پورا اسٹیبلش کریں گے اس میں سکولرز ہوں گے دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں اس کے اوپر ایک بڑا زبردست انٹیلیکچل قسم کا جواب جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پوڑ کر کے اور نقصان کریں اور اندر اپنے سکولوں کا ہم مونٹر کریں گے جو چیرمن ہوگا ہے اس کمیٹی کا اس کا کام ہوگا کہ اوورال سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے سٹیٹمنٹس دے بجائے کوئی سی کی ڈیڈنٹ کی مسجد در ہے ادھر ہے کوئی مشترکہ ایک پلان کریں لیکن سکولرز مل کے بیٹھ کے کریں کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ چوہتر سال پہلے یہ ملک جب جس جس ویجن کے نام پہ بنا دا بہت بہت شکریہ